اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور الخیر فانڈیشن کے اشتراک سے چلائے جارہے پروجیکٹ 365 کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے اس ہفتہ ملک پیٹ گارڈن ننگلڈا چورستے پر بیماروں معذورین اور ایسے غریب جن کے پاس اپنی بیماریاں دور کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے اور ان کو دائمی بیماریاں لاحق ہیں ایسے غربہ کے لیے 25 جولائی برو زیدوار کو پروجیکٹ 365 فری میڈیکل قائم مناقض کیا گیا جس میں بیماروں کے لیے قابل ڈاکٹرز کے ذریعے ان کی مفت تشخیص اور ماہینہ بھر کی دوائیں مفت دی گئیں واضح ہو کہ صحباب دلمان سروے کے ذریعے مستحب لوگوں تک پہنچ کر ان کو صفید استحقاق کارٹ صفا کی جانب سے جاری کیا جاتا ہے اور اسی صفید استحقاق کارٹ کی بنیاد پر ان کو مفت دوائی دی جاتی ہیں اس کے علاوہ صحباب دلمان کی جانب سے سلم بستی و مقیم دائمی بیماریوں کا شکر و مستحب بیماروں کے لیے مفت میڈیکل قائم کامیابی کے ساتھ مناقض ہو رہے ہیں اس ہفتہ شہر کے چار مقامات ایمیسے سکول شاہن نگر مدرسہ جورال قرآن شہست پورا معابدہ کلینک سنگر نکارنی اور مدرسہ مسعب بن عمر پہاڑی شریف میں مفت میڈیکل قائم کامیابی کے ساتھ مناقض ہوئے صحباب دلمان کی جانب سے جاری کردہ سفید استعقاء کارٹ کے حامل چار سو بیماروں کے مختلف امراض شوگر بی پی استعماء و غیرہ کے مریضوں کی مفتشخیص کی گئی اور نے ایک ماہ کی دوائی بھی مفت دی گئی ایک مڈیکل قائم پر اوسطن پندرہ ہزار روپے اور مہارہ سارے چار لاکھ روپے کا خرچ ہے صحباب دلمان کے مڈیکل قائم سے موجود ہونے والے مستحق مریضوں کی مختلف بیماریوں کے معاینوں کے لئے بابا نگر میں قائم صفحہ ڈالنوزٹک سنٹر میں بانسٹ مریضوں کے معاینے بھی مفت کیے گئے صحباب دلمان کی جانب سے حافظ بابا نگر سنگر نکارنی اور کشنباغ میں قائم دین مستقل کلینک صفحہ ہیلت کیرز کے خدمات بھی چل رہی ہے اس ہفتہ ان کلینکس میں تقریباً چار سو چھبیس مریضوں کی تشخیص کی گئی اور انہیں دوائیں بھی دی گئی صفحہ دمال کے شعبہ ترویز پیام انسانیت کے دائش شہر کے مختلف اسکولوں اور کالیجوں کے طلبہ میں شعور بیدار کرنے کے لئے علماء کرام کے بیانات روزانہ کی جاتے ہیں اس ہفتہ شہر کے تین مختلف اسکولوں میں بیانات کیے گئے اور سرید آباد میں مواقع کے رہائی اسکول میں ٹی بی الورٹ انڈیا کی جانب سے طلبہ میں شعور بیداری مہیم چلائی گئی اور طلبہ میں پرگرام منعبت کیا گیا اس کے علامہ صفحہ کی جانب سے چلا جائے انٹرین سینٹر میں بھی اصلاحی خطابات کا حاصل چلا جائی ہے صفحہ دلمال کی جانب سے ہشمالی ہسپٹین میں لگائے گئے وارٹ پلانٹ سے روزانہ ہزاروں بیمار اور دیماردار استفادہ کر رہے ہیں صفحہ دلمال کے دہت علاقہ کشنباق کے چھوٹے کاروباریوں کو سوٹ کلانے سے بچانے کی قرض سے مستحق افراد میں ایک لاوڈ روپے بلا سوڈی قرضہ جاری کیا گیا صفحہ دلمال کے ذریعے دمام آئی ڈی کمپنی جو بجے ہوئے عمدہ اقسام کی کاروباری علاقہ کشنباق کے تقریباً پانچ سو گھرانوں میں تقسیم کیے گئے صفحہ دلمال کے شعبات صفحہ شریعت ہلپین کے تشریعہ درباد کے مقتلی محلوں کے تقریباً گیارہ مسارید میں روزانہ دروسی فقہ زلزرہ چل رہا ہے اور دفتر صفحہ دلمال برواقع دوریلتہ سے رجوع ہونے والے خاندانوں کی کونسلنگ کی جا رہی ہے اور اہم تری مسائل پر فتح بھی جاری کی جا رہے ہیں ہندوستان بر میں قائم شاخوں کی خدمات پر ایک نگر صفحہ دلمال شاخ پدبلی کی جانب سے ایک بیمار خاتون کو علاج کے لیے ایک ہزار روپیوں کے ذریعے تپی امداد دی گئی صفحہ دلمال شاخ قریب نگر کی جانب سے گورنمنٹ ہسپیٹل میں غریب بیماروں کے لیے میڈیکل ایڈ کے تقسیم عمل میں آئی صفحہ دلمال شاخ بھینسہ کی جانب سے ایک غریب خاتون جن کی ساپ ڈسنے کی وجہ سے موت واقع ہو گئی تھی ان کے لیے تجید و تکفین و تدوین کا انتظام کیا گیا صفحہ دلمال شاخ بلڈانا کی جانب سے مرد و خواتین ایک ٹیم نے مہانہ صفحہ دلمال شاخ بلڈانا کی جانب سے حجامہ کیمپ لگایا گیا جس سے کئی افراد نے استفادہ کیا ناظرین صفحہ دلمال کی ان خدمات کو مزید مستحکم کرنے ہر مہینہ سو یا دو سو یا پانس سو یا ایک ہزار روپے اپنی سہورت کا مطالق ادارے کے ممبر بن جائے تاکہ آپ کی امداد کو مستحبتین تک پہنچایا جا سکے اس کے علاوہ اپنے گھروں میں موجود بے دور سامن صفحہ دلمال کے حوالے کریں جس سے ضرورت مندوں کی امداد کی جا سکے تعاون کے لئے ان نمبرات پر ربط کریں صفحہ دلمال کے خدمات کو تفصیل سے جاننے کے لئے ویب سائٹ www.صفحہدلمال.org ملاحظہ فرمائیے صفحہ دلمال کے خدمات سے موقع بموقع واقفید اور دینی جلسوں اور مختلف پروگرامز کو دیکھنے کے لئے اور اقابل علماء کرام کے معنی سے استفادہ کے لئے صفحہ کے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ